پاکستان کا جب سے جنب ہوا ہے امریکہ اس کی پیٹ سپتہ پاتا رہا ہے سچونہ دیش کا بٹوارہ ہے سامراج والیوں کی چاہتی شیط ید کا سہرہ لے کر اور یہ سوچ کر کے پاکستان سامواد کے گرد ایک موچہ بنے گا امریکہ نے اسے شست لیے سمجھوتا کیا جب پہلا امریکہ کا اور پاکستان کا سمجھوتا ہوا تھا تو دیش میں ویاپک روش پیدا ہوا تھا اور آخری سنکلپ کو پرکٹ کرتی قویتہ ہے ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے یہ پاکستان دیکھا گیا ہے ایک نہیں دو نہیں کرو بیسوں سمجھوتے پرستوطنطر بھارت کا مستق نہیں چھکے گا اگر تبنیدانوں سے یرجتی حستوطنطر تا اگر تبنیدانوں سے یرجتی حستوطنطر تا شیو سید شونت سے سنچتی حستوطنطر تا پیاز تیج تقبل سے رکشتی حستوطنطر تا دکھی منجتا کے ہتوارکتی حستوطنطر تا اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے تہدو چنگاری کا کھیل پورا ہوتا ہے اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہہ دو چنگاری کا کھیل بڑا ہوتا ہے اوروں کے گھر آگ لگانے کا جو سپنا وہ اپنے ہی گھر میں صدا کھرا ہو اپنے ہی ہاتھوں تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے ہی ہاتھوں تم اپنی قبر نہ کھو دو اپنے پیروں آپ کھلھاری نہیں چلاؤ او نادان پروسی اپنی آنکھیں کھولو آزادیاں مول نہ اس کا مول لگاؤ پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے پر تم کیا جانو آزادی کیا ہوتی ہے تمہیں مفت میں ملی نہ قیمت گئی چکائی ہنگری لوگے بلبر دو ٹکڑے پائے ہیں ماں کو کھنڈت کرتے تم کو لاجنائے امریکی شتوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دس بی سرب ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کی ناروں سے ہتیاروں سے کشویر کبھی ہتیاروں گے یہ مت سمجھو ہم لوگ سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دس بی سرب ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کے ناروں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو کشویر کبھی ہتیاروں گے یہ مت سمجھو ہم لو سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو بھارت کا شیر چھکا لوگے یہ مت سمجھو جب تک گنگا کی دھار جب تک گنگا کی دھار سندھ میں جوار اگن میں جلن سور میں تپن شیش سلاطنتر سمر کی ویدی پر ارپیت ہوں گے اگنیت جیون یون اشیش امریکہ کیا سنسار بھلے ہی ہو برد کارشنیر پر بھارت کا جو نہیں تکے گا ایک نہیں جو نہیں ایک نہیں جو نہیں کرو بیو سو سمجھو ہوتے پر ستم تربار کا نشجہ نہیں رکھے گا اب ایک اور پرانی جوتا ہے